مفتی خان محمد قادری صاحب دابت پرکات خمال علیہ آج کی تقریب سعید کے حوالے سے اپنی پر مرض خطاب سے ہمارے دلوں کو منابر فرمائیں گے آپ کے خطاب سے پہلے ایک زوردار نعراب لگائیے نعرائی تقبیر نعرائی رسالت نعرائی رسالت اسلام زداد بسم اللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین رسالت رسالت والسلام علا سید المرسلین علا سید المرسلین و سید العالمين خاتم النبیين زحمت للعالمین وعلا آلہی و اصحابہی و اہل بیتہی اجمعی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیذهب عنكم الرجس اہلالبیت صدق اللہ مولانا العظیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے قلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول حسین و حسن پھول برادران اسلام جس طرح قبلہ حضرت قاری محمد اسلام سے علی صاحب نے آپ کو ہمیں بتایا ہے کہ آج کا یہ دن باہر رمضان المبارک کی تین تاریخ ہے تین رمضان المبارک خاتون جنت سیدت النساء عالم جنت حضرت فاطمت الزہرہ کا یوم وفات اور یوم وثال ہے عموماً ہمارے ہاں الروش یہ ہے کہ ہم ہم اپنے اپنے بزرگوں کے تینوں کے دن بڑے احتمال سے مناتے ہیں حالانکہ یہ سب حضرات کے علم میں ہے کہ جڑیں بزرگی کی وہ یہ لوگ ہیں جتنا کچھ جسے ملا ہے اسی در سے ہو کے ملا ہے پتے اور شاخیں جڑوں سے کٹ کر کبھی ترو تازہ نہیں رہ سکتے اور ولایت کا جو سلسلہ اللہ کے قرب کا یہ چل رہا ہے چلتا رہے گا اس کا منبع اور مرکز بھی یہی لوگ ہیں اس لیے ماہِ رمضان المبارک میں حسن اتفاق ہے کہ آج پیر کا دن ہے اور تین تاریخ ہے آج حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ کا یومِ وصال ہے اور آئندہ پیر دس رمضان المبارک ہے اور پیر کا دن ہے اور دس کو حضرت سیدہ محسنہ اسلام ان کا یومِ وصال ہے اس لیے ہماری مسجد شریف کی انتظامیہ نے مومن قاری صاحب نے خصوصاً میرا بھی اسمِ مشورہ شامل لہا کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کے اپنے بھڑوں کے دن ضرور منائیں لیکن اپنی بنیادوں سے غفلت نہ کریں کیونکہ ہمارے پیروں کی جتنی پیری چمک رہی ہے وہ سارا صدقہ اسی درکہ ہے جو لوگ اپنی بنیادوں کو بھول جاتے ہیں وہ ترو تازہ کوئی رہ نہیں سکتے اور یہ دونوں ہستیاں حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ اور حضرت سیدہ خدیجت القبرہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ آج جتنے بھی دنیا میں سادات ہیں جو اپنے سید ہونے پہ گردن پوچی کر کے چلتے ہیں اسی سید زادی سے سب کے گھر میں چراغ جلتے ہیں انہی کے نام سے سارے پلتے ہیں تو حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا ہو اور حضرت سیدہ خدیجت القبرہ کا تو مقام ہی عجب ہے کہ حدیث پاک میں اور یہ ثابت جدہ حقیقت ہے کہ پوری انسانیت میں اسلام کی دنیا میں سب سے پہلے روح زمین پر جس شخصیت نے کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت سیدہ خدیجت القبرہ اور یہ بھی تیشد حقیقت ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے نیکی کریں گے بلائی کریں گے اچائی کریں گے تلاوتیں کریں گے سجدے کریں گے حج کریں گے زکاة دیں گے جتنا جتنا ان کو الگ الگ عجر ملے گا وہ سارا عجر پٹھا ہوگے سیدہ خدیجت القبرہ کے نامنا حضرتِ مولا علی کو بچوں کی طرح جس ذات نے پالا اور سمالا ہے وہ حضرتِ سیدہ خدیجت القبرہ اس لیے میں اپنی مسجد شریف کو بھی مبارک دیتا ہوں بلکہ اس عمارت کو کہ چلو پورا احتمام کے ساتھ باقی رہا کہ بندے کم ہوں یہ زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرشتوں کی کوئی کا حساب نہیں ہے تو ایسے بھی کہتے ہیں دل گرفتا ہی صحیح بزم سجا لی جائے یاد جانا سے کوئی رات نہ خوابی جائے تو اپنی نبیڑ تینو اور نال کی تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی ہم اپنا فریضہِ محبت نبھائیں ہم ان کا تذکرہ عام کریں ہم رسول اللہ کے گھرانے کو سلام کریں ہم اپنی محفل کو انہی کے نام کریں سلام کریں اور اس کام کریں حضرت سیدہ فاتون جنت حضور کی چوتھی بیٹی ہیں چار بیٹی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ ہے یہ فضیلت اسے کہتے توقیفی ہے عربی زبان میں مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت انفرادی امتیازی فضیلت یہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے سبحان اللہ اور جس کو قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكَ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنتَشَا وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْمَنتَشَا وَتُعِذُّ مَنتَشَا وَتُعِذُّ مَنتَشَا وَتُذِلُّ مَنتَشَا یہ عزتوں کی تقسیم ادھر سے ہے حضرت سیدہ فاطمت الزہراب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت معاب بہنوں میں سے عمر میں سب سے چھوٹی ہیں عزت میں سب سے بڑھ رہا ہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام مالک امام مدینہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم امہات المومنین کو افضل سمجھیں یا ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کو افضل سمجھیں اب آپ جانتے ہیں کہ اولاد کی جنت ماں باپ کے خدموں میں ہے تو حضرت امام مالک سے پوچھا گیا کہ ہم امہات المومنین حضرت عائشہ سندی کا دیگر امہات المومنین ان کو افضل سمجھیں یا حضرت فاطمہ کو افضل سمجھیں تو حضرت امام کا سر خم ہوا اور جب سر اٹھا تو پلکیں بھیگی ہوئی تھی آپ نے فرمایا مسئلہ جو ہو سو ہو لیکن میرا دل رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے سے کسی کو افضل مانتا نہیں ہے انہوں نے کہا یہ حق ہے کہ حضرت عائشہ سندی کا رسول اللہ کی زوجہ ہے حضرت خلیجت القبرہ حضور کی زوجہ ہے حضرت افسہ حضور کی زوجہ ہے پر وہ حضور کی زوجہ ہے اور فاطمہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے میں حضور کے جسم کے ٹکڑے پر کسی کو کیسے فضیلت امام ابو بکر بن عربی رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی کائنات آئے ان سے تو اونچی فاطمہ الزہرہ کی زاد لیکن انہوں نے کہا کہ جب حضرت خلیجت القبرہ کا مقام آتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ماں ہونے کے اعتبار سے حضرت خلیجت القبرہ بلند ہے اور سیادت ہو کے اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرہ بلند ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ کا نام نامی اس میں گرامی فاطمہ ہے لفظ فاطمہ فے توے میم اس کے تین لفظ اس کی بنیاد ہیں قریجن ہیں مصدر ہیں اصل ہیں اس فاطمہ کے لفظ کا معنی مفہوم کیا ہے مفاد کیا ہے فرمایا فاطمہ فاطمہ تو کہتے ہیں بچے کے دودھ چھڑانے کو جب بچے کی عمر ہو جاتی ہے بڑی اب ماں سے اس کا دودھ چھڑا دیتے ہیں دودھ سے اسے الگ کر دیتے ہیں تو فرمایا اصل مفہوم یہاں سے نکالا گیا ہے تو فاطمہ نام اس لیے رکھا رسول کریم نے فرمایا جس سے جس طرح بچے کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے دودھ سے اسے الگ کر دیا جاتا ہے فاطمہ تو زہرہ کی ذات کو ہر قسم کی کمی کتا ہی آگ سے قدرت نے اسی طرح الگ تھلگ کر دیا اور پھر فرمایا جو فاطمہ تو زہرہ کی نسل ہے اس کو بھی قدرت نے آگ سے بلکل الگ اور پاک کر دیا ہے اور فرمایا جو دین ایمان کے قیام کے ساتھ ان کو چاہے گا ان سے محبت کا رشتہ رکھے گا قدرت نے ان کو بھی جہنم سے ازاد دیا ہے لفظ فاطمہ تو زہرہ یہ لفظ ہی اتنی بڑی رحمت کا پیسر ہے کہ جو اس لفظ کے سائے میں آئے گا اللہ اس پہ رحمت کا میم برسائے گا وہ اس پاک نام کی محبت کے سب کے جنت میں جائے گا یہ ہے لفظ فاطمہ کا مفاد آگے آپ کا دوسرا لقب ہے زہرہ زہرہ کہتے ہیں متنکا زہرہ کہتے ہیں عربی میں کلی پھول کی کلی اور پھول پھول ہوتا ہے جس کو پھول کی نزاکت اور نفاستی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پھول کو توڑے اور توڑ کے ایک مرتبہ آپ اس کے درہ موں کے قریب لے جائے پھر جو دور کریں گے تو وہ ذرا سا مرچھا جاتا ہے یعنی آپ کے سرس کی ہدت کو بھی پھول کی پتی برداشت نہیں کرتا اتنی اس میں نفاست اور نزاکت ہوتی ہے حضرت فاطمہ تزہرہ کو نفاست اور لطافت کی وجہ سے زہرہ کہا گیا نفاست اور لطافت کی وجہ سے نفاست کتنی ہے فرمایا اگر کسی نے زمین کے سینے پر جلتی چلتی ہوئی چلتی پھرتی ہور کو دیکھنا ہو تو سیدہ فاطمہ تزہرہ سبحانہ جاتا ہے اب محض لفظوں کا معاملہ نہیں ہے وہ فرماتے ہیں زہرہ آپ کو کہتے ہی اس لیے تھے کہ آپ کے تن بدن کو قدرت نے کلی کی طرح پاک بنایا ہے یعنی نجاست آپ کے تن بدن سے قدرت نے ہمیشہ کے لیے دور فرما دی ہے اور باقی زمانے کی جتنی عورتیں ہیں ایک خاص وقت آتا ہے وہ نماز نہیں پڑ سکتی ایک خاص وقت ان پہ گلتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اگر بچے کے جنم کا موسم آ جائے تو کئی دن تک وہ ان اچھائیوں بلائیوں کے نزدیک نہیں جا سکتی لیکن فاطمہ تو زہرہ کو زہرہ اس لیے کہتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھی اور حضرت حسن کریم دنیا میں تشریف لائے مغرب کا وقت آیا تو سیدہ مسلح پہ خریم اب یہ تو سارے ہی جانتے ہیں کہ کتنے دن ہوتے ہیں عورت بچے کو جنم دینے کے بعد پاک نہیں ہوتی لیکن یہ وہ ذات ہے جو اتنا پاک ہے بابا شہ لولا کا ہے بیٹی جنت کی کلی ہے زہرہ ہے تہار اسی لیے آپ کا لقب ہے تیبہ تاہرہ سیدہ تیبہ تاہرہ یہ محض عقیدت کا جوش نہیں ہے یہ شریعت کا ہوش ہے کہ آپ جنت کی کلی ہیں نفاست اور لطافت آپ پہ قتم ہے نجاست آپ کے بدن اور دن کے قریب آئی نہیں سکتی ہے قدرت نے اتنا صاف اور ستھرہ بنایا ہے امام ابن حجر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے ہر عورت بیماری میں خون کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہے لیکن سیدہ کو قدرت نے اس سے بھی پاک بنایا آپ نے اور فرما ہے سیدہ کو قدرت نے اس سے بھی پاک بنایا ہے اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے ماں کے جسم میں پنتے ہیں جب ماں امید سے ہوتی ہے تو یہ خون بند ہو جاتا ہے بند ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے جو امانت ہوتی ہے وہ اسی خون پہ پلتی آپ ہم سارے جو بھی ہیں کیا بھی ہیں یہ جیسے بھی ہیں ہم اسی خون کو پی کے پلتے ہیں اور فرمایا اگر وہی خون ہوتا اور حسن حسین بھی سیدہ کے بدن میں یہ موتی یہ گوھر ہوتے تو یہ بھی اس خون کے پی کے جیتے اور اس خون کو ناپاک کہا گیا ہے اور اتنے پاک ہے کہ قدرت نے کہا نہیں ان کو اپنی قدرت کی تعیید سے پال ماں بھی پاک ہے اولاد بھی پاک ہے اسی لئے شاید امام احمد رضا نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا صف کھرانا نور کا اور پھر جس 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 کا خمیر اٹھا ہے اپنی اصل سے لیکن ان کا خمیر کون ہے جس خمیر سے انہیں بنایا گیا گوند گیا میں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر جن کا وجود بنا تو خمیر اصل کیا ہے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلہ اس تینت پہ لاکھوں سلام ان کی پاکیزہ مٹی پاکیزہ خاک پہ لاکھوں سلام یعنی نام فاطمہ لقب زہرہ کیوں اس لیے کہ پاکیزگی کی انتہا اور تیسرا لقب ہے بطول بطول کا لفظ قرآن میں ہے وَتَبْتَل اِلَيْهِ تَبْتِيلًا تَبْتُل کہتے ہیں دنیا سے کٹ جانے کو دنیا سے الگ تھلگ ہو جانے کو دنیا سے دور چلے جانے کو کہتے ہیں تبدل اسی لفظ سے بنا ہے بطول بطول کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تو بی بی رہی ہے لیکن دنیا سے رابطہ ہی نہیں رکھ دنیا کی ہر چیز سے توجہ مکمل کٹی نہیں آپ نے غور فرمایا اتنا دور بدور کا معنی اتنا دور اتنا دور کہ سنگھار ہار یہ عورت کی فطرت میں رکھا گیا ہے بننا سمرنا سنگھرنا یہ عورت کی جبلت ہے ایک فطرت ہوتی ہے فطرت سے آگے پھر جبلت ہوتی ہے یعنی عورت کے خون کے قطرے قطرے میں یہ رچا ہوتا ہے کہ وہ بننا چاہتی ہے وہ سمرنا چاہتی ہے وہ کندل پہننا چاہتی ہے وہ اپنے آپ کو زیور سے آراثتہ کرنا چاہتی ہے لیکن وہ چیز جو عورت کی فطرت سے بڑھ کے جبلت خون کے قطرے قطرے میں رچی ہوئی ہے سیدہ کے اندر وہ چیز بھی نہیں اسی لیے بطول شادی کا موسم ہے اور آپ کے چاہنے والوں نے بڑے خوبصورت کپڑے بدوائے اور اس وقت کے مطابق زیور بھی لے کے آئے کہ ہم رسول اللہ کی بیٹی کو یہ پیج کریں گے آپ پہن کے اس شادی میں تشریف لائیں گی لیکن جس وقت زیور پیج کیے گئے کپڑے پیج کیے گئے لوگ خوش تھے کہ رسول اللہ کی بیٹی آج یہ نئے کپڑے حسین کپڑے پہن کے آئے گی جنت کی حور جنت دیا عورتوں کی سردار آج ہمارے گھر تشریف لائے گی رب کی رحمت آئے گی اور آپ یہ زیورات بھی آرستہ پیرستہ ہو کے آئے گی لیکن سید زادی نے جب یہ سب کچھ دیکھا پلکیں بھیگی ہوئیں آنسو ٹپک رہے ہیں فرمایا ان لوگوں کو کسی نے بتایا بھو پہن کے اور یہ اختیاری فقر تھا ایک بتا ہے فقر استراری جو بندہ مجبوراً یعنی مجھے کھانے کو نہ ملے اور میں نہ کھاؤں تو یہ مجبوری ہے لیکن اگر میرے سامنے دریا چل رہا ہو سونے چاندی کا میرے اشارے کے اوپر پہاڑ سونا بن جائے اور پھر میں دنیا کو ہاتھ نہ لگاؤں اب سمجھو مجبور نہیں یہ اللہ کا فقیر فقر استراری یہ ہے جو ہمارا ہے کہ ملے نہ اور بندہ نہ کھائے یہ استرار ہے جبر ہے مجبوری ہے لیکن اگر ساری کائنات ہاتھ بند کے سامنے کھڑیا یہ مولا علی کا فقر ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غناء نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بو عصد اللہ مولا علی آپ جانتے سارے غلام ہیں سارے جن کے ولی وہ ہے مولا علی اور کل کائنات مولا علی کی تھی کیا کل کائنات حضور کی عطا سے پہلے ایک حیرن کی پرانی خال تھی یا کہہ سکتے ہیں یہ تلوار تھی یا دھال تھی اور کیا تھا مولا علی کے پاس ہے فقر کا کاجتہ دنیا کے جتنے حضرت قاضی صلی اللہ پانی پتی نقش بندی مجد دلی مظہری فرمات ہے کہ حضرت آدم سے لے قیامت تک جتنے ولی بنے تھے یا بنے یا بنے گے سب نے فیض مولانی کی روح سے پائے مقام یہ ہے اور حال یہ فقیری ہے اختیاری یہ فقر ہے اختیاری یعنی فقر اختیاری کا نونہ کامل سرکار کی ذات ہے اور سرکار کے نمونے میں جو ڈھل کے نکلے ہیں وہ مولانی کی ذات ہے اور پھر اس نمونے میں ڈھل کے جو چلی ہے وہ جنت کی قلی ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ کی ذات یہ فقر ہے اور فقر بھی کمال کا ہے اور پھر کمال یہ ہے کہ دنیا سے تو کٹ گئے ہیں دنیا سے کوئی رابطہ نہیں دنیا سے کوئی رشتہ نہیں ایک دن کنگن پہن لیا تھا تربیت بھی تو ساتھ ہوتی رہی کنگن پہن لیا اور ایک وہ رنگین سا پڑا دروازے پہ لٹکا دیا سرکار کی عادت تھی جہاں جاتے تھے جب واپس پلٹ کے آتے تھے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے پھر گھر نہیں جاتے سیدھا سیدھا کے دروازے یہ بھی آپ کی امتیاد شان تھی کہ اللہ کا نبی جہاں جائے جدھر جائے حضور واپس آتے پہلے راب کا گھر حضور کی عادت تھی پہلے اللہ کے گھر میں جاتے دو رکعت عدا فرماتے پھر نہ سیدھا آئیشہ کا گھر جو حضور کا اپنا گھر حضور کسی گھر تشریف نہ لے جاتے سیدھا سیدھا زہرہ کے گھر آتے سیدھا سرکار جو آئے دروازے پہ وہ کپڑا دیکھا اور بیٹی ایسے جو جھنکا بیٹی کے ہاتھ نے کنگل بھی نظر آیا سرکار نے آگے قدم بڑھانے کی بجائے پیچھے قدم ہٹایا اب سیدھا کے دل پہ قیامت ٹوٹ گئی کہ آج تک ایسا نہ ہوا کہ بابا تشریف لائے اور بیر پوچھے پلٹ سیدھا نے فورا نرز کی لجبال کیا خطا ہوئی اس اللہ کی قنید سے لجبال نے فرمایا بیٹی کیا تو یہ چاہتی ہے کہ لوگ کہیں کہ محمد عربی کی بیٹی نے آگ اپنے ہاتھ میں چڑھا رکھی ہے کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے جن کے مقام بڑے ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی پڑے ہوتے سیدہ نے جب یہ سنا فورا اٹھایا سب کچھ آگے پردے کو چاک کیا جو کچھ پہنا تھا فورا بھیجا کہا میرے کریم کی بار گاہ میں پیش کرو کہ اپنے فقیروں میں بھنٹ دیں آج کے بعد تیری بیٹی بھول کے بھی دنیا کی طرف نظر نہیں اٹھائی پھر وہ وقت آیا حضرت ابودر کی فاری کہتے ہیں کہ حضور مجھے ساتھ لے کے چلے سیدہ کے دروازے پہ جا کے سرکار نے خود دستک دی صحابی حضور کے ساتھ ہے حضور نے دستک دی فرمایا بیٹی میرے ساتھ عمران صحابی کا نام وہ بھی ہے میں بھی ہوں ہم اندر آنا چاہتے ہیں پردہ کر لو بیٹی نے صدا دی بابا ایک چادر ہے جو لپیٹی ہوئی ہے اب باہی تن کو میں نے اپنے کپڑوں سے لپیٹا اوپر ایک چادر ہے لیکن اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے میں پورا پردہ نہیں کر پا رہی سرکار دو آدم کے آواز گلے میں رد گئی اپنی چادر اپنی ابا اوپر سے اتار کے پھیکی فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر لے ہم آ رہی ہے جب آ کے دیکھا بیٹی کا حال کیا ہے بیٹی بیٹی ہے اور بیٹی انہی کپڑوں میں لپتی ہوئی سنتی ہوئی میری فاطمہ بیٹی کر کیا رہی ہو بابا میں آدھا بنا رہی ہوں آدھا بنا 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 کیا رہی ہو بابا آدھا بنا رہی تھی اور قرآن وزید کی تلاوت رہی جا رہی تھی وہ فرما رہی تھی ایک ہی وقت میں کتنے کام میرے رسول نے جب بیٹی کا یہ عالم دیکھا فرما بیٹی لگتا ہے بہت وقت اسے بوکی ہو بی بی نے کہا بابا تین وقت گزر گئے کچھ نہیں کھایا تین وقت آپ نے اور ہم نے ایک وقت دوپہر کو نہیں کھایا روزے سے لیکن ہم ہماری حالت قابل دید ہے لیکن یہ وہ کھرانا ہے کہ پورا پھر کمال یہ ہے کمال یہ ہے کہ عورت جلدی اتراتی ہے شکوے پہ شکایت پہ لیکن سیدہ کا کمال یہ ہے کہ حضرت مولا لی ایک دن گئے مزدوری کرنے میں نے جیسے پہلے کہا کہ فقر کا داجدار نانے جن جن کی خوراق گھرانا اتنا پاق سارا دن بیٹ گیا لیکن کچھ نہ ملا رات ڈھلے تھوڑے سے جاؤ مزدوری میں ملے اور آکے دیکھا تو سیدہ نماز میں مصروف تلاوت میں مصروف اور بیماری کا عالم جسم کام پرہا ہے شدت سے تکلیم سے اللہ اکبر مولا لی نے آتے ہی کہا بھوک لگی ہے فاطمہ اللہ اکبر عرض کی لجبال آپ کرم فرمائے آپ بیٹھے ابھی کھانا پکاتی ہوں فورا جگی کو چلا رہی ہے اوپر جسم نحیف نظار ہے بی 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 مار ہے ادھر زبان پہ قرآن کا ذکر زکار ہے اور ادھر اپنے خامت کی بھی خدمت گار مجال ہے مار لگتا ہے تم بی مار ہو حضرت مولا علی رونے لگے اللہ اکبر آواز اٹکنے لگی الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہا فاطمہ تزہرہ ست کہا تھا رسول اللہ نے کہ زمین کے سینے پہ تم سے بڑھ کر کوئی عزت والی عورت ہے اس زمین کے سینے کا دوسری گا لیکن تو بتا تو سری اتنے دکھ اتنی تکلیف کا عالم نماز بھی جاری تلاوت بھی جاری پھر مجھے کہتی بھی نہیں ہو کہ مجھے بخار ہے پھر مجھے بتاتی بھی نہیں ہو اللہ اکبر اب یہ بھی تم نے نہ بتایا کہ میرے بچے کتنے وقت سے بھوکے سو گئے سید زادی کا لفظ سنے بی بی نے کہا بولا علی میرے بابا نے جس دن رخصت فرمایا تھا اس دن فرمایا تھا میرا علی فقیر ہے اسے کبھی سوال کر کے شرمندہ نہ کر اس دن سے میں نے یہ بات پلے باندھی تھی کہ میں بھوکی رہوں حسین بھوکا رہے ایک وقت نہیں آٹھ اٹھ بھوکی رہوں گی لیکن شکوے تل دوبان پر نہیں لاؤں گی میں اپنے بابا کو نہیں شرم آنگی اس لیے حق رکھتی ہے وہ بی بی اللہ میں ڈاکٹر محمد اکبال رحمت اللہ ہے وہ کہتے ہیں اتنی فضیلت ہو آس باندھ کے فرشتے جس کے در کے دربان بنے مقام یہ ہے اور سیرت کا عالم قرآن مجید جن کی تعریف کرے توصیف کرے قرآن جن کے لیے آئے یُقیم ندعام عَلَى عُبَّهِ اسْكِينًا وَيَطِيمًا وَاسِينًا اِنَّمَا اَنُّتْهُ وَقُمْ لِمَجْهِ اللَّهِ قرآن مجید کی صورت کی ان کی عظمت کے لیے آئے لیکن ان کی صیرت کا ایک باب فقر ہے اسی لیے کہتے ہیں سیدہ کا مقام یہ ہے حضرت بلان رضی اللہ تعالی عنہ آر فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا اور بچوں کے رونے کی آواز آئی میں دربادے پہ پہنچا میں نے کہا بی بی یعصر حسین کیوں روتے رہے کہا بابا چکی چلانے کا وقت ہے چکی چلاتی ہوں ان کو سوالتی ہوں سوالے نہیں جاتے ارز کی کہ اگر اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں ایک کام میرے ذمہ لگا دوں ادھر نماز کا وقت ادھر بی بی نے کہا بابا بلال آ جا میں اندر پہنچا بی بی نے میں ارز کیا کہ میں چکی چلاؤں یا آٹا بناوں یا بچے سنبھال فرمایا بابا میں آٹا بناوں گی آپ بچوں کو سنبھال میں بچوں کو سنبھال کہ کیونکہ میں تمنہ بھی یہی تھی کہ میں ان کو اپنے سینے سے لگاتا میں تھن پاتا میں ان کی نوکری کرتا خدمت کرتا میں حسن حسین کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ نماز کا وقت بی گیا میں نیت پہنچا سرکار میری راہ دیکھ رہے تھے کیونکہ خزان جی سرکار کا میں کسی نے آنا ہے تو سکا مجھے لگنی ہے کسی کو کچھ دینا ہے آواز مجھے پڑھ مجھے حضور نے مجھے دیکھا پر میں بلال کہاں گم ہو گیا تھا میں نے کہا لجبال میں تو مسجد آ رہا تھا پر پر رونے کی آواز آئی حسن حسین کی میں ادھر چلا گیا اور میں پھر میں نے جا کے حسن حسین کو سبھانا بی بی نے تو آٹا بنایا تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز قضا ہو گئی رسول اللہ نے کہا تُو نے خیر خواہی کی میرے گھر کی اللہ خیر خواہی کرے تیرے کرے حضرت عبو عزبی فاری فرماتے ہیں یہ منظر تو میں نے بھی دیکھا تھا کیونکہ ان سب کی عارض ہوتی تھی کہ سیدہ کی دعائیں کوئی معمولی بات نہ تھی سیدہ کی دعائیں جن کو سرکار دعالم نے اتنا نواز اللہ ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے فاطمہ میرے جگر کا تکڑا میرے جسم کا تکڑا فرمائے فاطمہ جب تُو دکھی ہوتی ہے تو محمد عربی کا کلیجہ دکھی ہو تکڑا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ تُو زہرہ کو اتنی بڑی کچھ قبری دی فرمائے فاطمہ تُو جنت کی تمام عورتوں کی سردار یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں سیادت سیادت کسی گھر سے چلی رہ باقی مولا علی کی بے شہار اولاد ہے لیکن جن کے اوپر سیادت کا تاج ہے وہ انہی کے گھر کرا چکے اس لئے میں نے ارس کیا کہ اگر خدا سے رشتہ ہے وہ بھی کمال ہے اگر پاک مصطفیٰ تین وقت کے بعد ایک دن چھوڑا سا آٹا مجسر آیا روٹی پکائی ایک ایک ٹکڑا بچوں کو باتا پیار مصطفیٰ سے ایک ٹکڑا اٹھایا بچوں کو بھی اٹھا کے بی بی سیدھی مسجد کے دروا دی اللہ وقت پر سرکار تو آہٹ محسوس فرماتے تھے فرمایا لگتا ہے میری بیٹی زہرہ آئی نظر پڑی تو وہ سامنے کھڑی ہے فرمایا بیٹی خیر ہے کیسے آئی ہو تو بی بی نے اپنے پنوں میں چھپار کھا تھا وہ روٹی کا ٹکڑا کہا بابا آج اتنے وقتوں کے بعد مجھے روٹی کا ٹکڑا ہوئی سر آیا پر تیرے بغیر تیری بیٹی نے نہیں کھا سوچیں یہ فقر کے تا حجدار ہے یہ سمتنت فقر کے شہنشاہ ہے پورا گھر نہیں شہنشاہ ہے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہے کہ ایک دن ایک بندہ آیا سر سے ننگا وقت بدن پہ واجبی سے کپڑے واجبی سامنے بیٹھ کیا حضور نے دیکھا اے کوئی جو اسے کپڑے دے کسی نے کپڑے دیئے اے کوئی جو اس سر دھاپ دیا اے کوئی جو اس کے پھوک مٹائے اس کے پیٹ کی پھوک مٹائے سلمان فارسی فرماتے ہیں مجھے شرم آئی کہ ہر کوئی حصہ ملا رہا ہے دیکھنے لگے نہ گھر نہ دار سلمان فارسی کا نام گھر نہ دار لے جائے گا اس کے نگر اپنا گھر تو ہے نہیں وہ تاری کہاں لے جائیں گے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہی سہارا تھا آب بھوک میں آتا تھا سیدہ کا در کھڑکاتا حضرت سلمان فارسی کی کہتے اس وقت عمر کوئی تین سو سال کے قریب کئی سو سال عمر تھی ان کی بزرگ کیے بزرگ تھے فرماتے کہ مجھے خود کو بھوک لگ دی یہ ہی دار اب میں نے مہمان لیا اور جا دروازہ کھٹ کھٹ آیا سیدہ کا نارم اپنا بنایا دروازہ سیدہ کا کھٹ کھٹ آیا بی بی نے صدا دی کون میں نے کہا سلمان سلمان فرمایا بابا سلمان بزرگ سب کے بابا جی جی بی بی فرمایا خیر ہے ایسے وقت بی بی میں مجبوری کھینج لائی فرمایا کیا مجبوری ہے کہا چھوٹا سا کام بڑا ضروری ہے کیا ہے مجبال کریم کا ایک مہمان آیا اور سب نے اپنے حصے کا جو کچھ دینا تھا دیا کھانا میں نے اپنے ذمہ لے لیا آپ کے سہارے بی بی کی آواز آواز پھر کل تھنگ سی گئی بی بی آپ کی آواز نہیں آتی فرمایا بابا آپ ذرا قریب ہو کے سن لو مہمان کے کھان میں آواز نہ جائے جب دروازے کے اندر جی بی بی فرمایا بابا مجھے تو اتنے وقت گزر گئے میرے گھر میں آگ نہیں جلی سی سی دنا سلمان فارسی کہتے ہے میں روتا ہوا پیچھے پلٹ میں لگا بی بی نے کہا نا آئے ہو خالی نہیں جانا بی بی اب ہوتی ہوں میں اپنی جو سر پہ جادر ہے لپیٹ کے آپ کی طرف پھینکتی ہوں اسے سمیٹ کے جانا کسی کو نہ دکھانا شمون یہودی قرض دیتا ہے کوئی چیز رہن رکھ کے اس کے جا کے کہہ دینا کہ محمد عربی کی بیٹی کی چادر یہ رہن رکھ لے تھوڑے سے دونے دے اللہ اکبر حضرت سلمان فارسی فرماتے جب بی بی کا حکم تھا میں نے چادر سمیٹی چادر تو میں عدد کی وجہ سے کہہ رہا ہوں وہ اتنا بڑا کپڑانہ تھا لیکن میں نے اس کو سمیٹ لپیٹ کے میں یہودی کے دروازے پہ آیا اور میری آنکھیں تو رو رو کے پہلے لال تھی میرا اپنا جب تھا وہ خدا یا تُو نے کیسا گھر نہ بنایا تُو نے سبر کے کوئے گیا یہ گھر آج راج کادی کے بھی لوگ بستے ہستے نہیں ہیں لیکن یہاں یہ سبر کا آلم ہوا فرماتے میں نے یہودی کو چادر پکڑا یہ ہاتھ میرے کام پہ رہے ہے اس نے کہا سلمان آئے ہو ادھار لینے رہن رکھ سلمان فارسی کہتے یار بات ہی کچھ ایسی ہے اس نے کہا بات کیا ہے ایک پرنا سا کپڑا ہی تو دے رہے ہو سلمان فارسی کہتے میں نے کہا اے شمون تجھے کیا پتا اس چادر کی قدر و قیمت کیا ہے اس نے کہا کیا ہے فرمایا تجھے بتا ہے یہ چادر چادر تطہیر ہے یہ فاطمہ تہرہ کے سر کی ریدہ ہے اسے شرم سے دے تا پاک مصطفیٰ ہے کسی عزت رکھتا خود خدا ہے یہ فاطمہ کے سر کی ریدہ یہ دی کو تکھا اس نے کہا پھر مجھے کیوں دے رہے ہو کہا مہمان نبی کا میں نے یہ بتایا بی بی نے سرمایا کہ گھر میں نہ دانے نہ آٹا ہے لیکن مہمان بابا کا خالی نہ جائے شمون یہودی نے پکڑی چادر جی بھر کے رویا سلمان نے کہا تو کیوں روتا ہے اس نے کہا مرد پوچ پچھلی کتاب میں پڑھتے تھے آج آنکھوں سے دیکھ آخری نبی دنیا میں آئے گا اللہ اس کے کمبے کو اتنا حوصل والا اتنا سخی بنائے گا جو کچھ پڑھا تھا آج مدل اچھے دیکھ لیا ہے کہ نبی کی بیٹی اللہ کے در مسافر کے پیٹ پالنے کے لیے اپنی چادر رہن رکھ رہی ہے اس نے کہا یہ چادر سلمان تو سبھال میں ابھی لایا دانے دانے لایا دانے بگڑا کے کہنے لگا کہ چادر سبھال اور کہہ دے نبی بی کو کہ جو کچھ ہمارے پچھلے نبیوں نے بتایا ہے ہم نے تمہارے اندر وہ ہار ہار سبھایا ہے اس لیے انہیں کہنا کہ آپ کی چادر کا صدقہ شمون یہودی آج سے مسلمان ہو گیا تیرے بابے پہ قربان ہو گیا اس لیے جس کی سخابت کا یہ عالم کہ دروازے پہ بی بی پکا رہی ہے روٹی اب یہ تمہیں بتا چکا تفصیل کی ضرورت نہیں کہ ایک وقت کا کھانا اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر پکانا اب تھوڑا سا پکایا اب پکا کے رکھا تھا صدا کہ میں مسکین ہوں بڑا کوئی نہیں بی بی نے کھانا اٹھایا کہا میرا تو سارا ہی دے تو باقی گھار والے بھی اسی رنگ میں رنگ ہو جتنے ٹکڑے تھے سمیت کے مسکین لے گیا اب پھر جو تھیری دیر ہوئی پکایا پھر کہتے کسی یتیم کی آواز کو جی وہ لے گیا پھر اسیر قیدی کی آواز کو جی وہ سارے کا سارا کھلارا پھر بھی الحمدللہ کا نعرہ لگایا چھکوے کا لفظ ہوتوں پہ نہیں آیا اب سبر کر کے بیٹھے تھے کہ جبریل کے پنوں سے فضا معمور ہو گئی مجلس محمد عردی کی نور علا نور ہو گئی جبریل نے آکے پڑھا ویتیم نترام علا حبہ ہی مسکین ویتیم و اسیر یہ آیت جبریل جو لایا سرکار نے پلٹ کے اس کی طرف نظر کو اٹھایا کس کے لئے یہ پیغام لایا جبریل نے کہا لجبال آج تیری بیٹی نے تین ایک مسکین ایدیتین ایک اسیر کو اس وقت کھانا کھلایا کہ بھوک کا بادر ان کے گھر منلایا انہوں نے ٹکڑا بھی موسے نہیں لگا سارا رکھ کے نام پہ کھلا اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت کا پیغام اسی گھرانے کے لئے بھیجوا یا اور قیامت تک کے لئے یہ رحمت تمی برسا جب تک دنیا قرآن پڑھتی رہے گی یہ صدا گونجتی رہے یہ سواب یہ عظم تیرے کرانے کو جاتا رہے جب تک بھی یہ قرآن مجید تلاوت کیا جاتا ہے اس لئے صحاوت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں عبادت میں بھی اللہ میں اقبال کہتے ہیں آہ عدب پر بردے سبر و رضا آسیہ گردان و لب قرآن سرا یہ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ صیحت سلامت ہے کام ہوتا ہے لیکن یہ کوئی کوئی کرتا آہ عدب پر بردے سبر و رضا آسیہ گردان و لب قرآن سرا رات ڈھلتی ساری دنیا چھوٹی لیکن بی بی اوٹ کے چکی کے گرد پیٹ تھی جب چکی چلانے لگتی اب بچوں کے اٹھنے کا وقت رو پڑے بچوں کو اٹھا کے گود میں سلا تھی اللہ ہم اکبال کہتے ہیں عجیب رنگ ہے آہ عدب پر مرد سبر و رضا آسیہ گرد لب قرآن سرا کہ ادھر چکی بھی چل نہیں ہے بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے گھر کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسط شویر کا لفظ دھوان پر ایک ایسا دن بھی آیا جب مسلسل پانی اٹھانا مسلسل چلے میں آگ کو پھونکے لگانا گیلی لکریوں نے مار مار کے جلانا اب حالت یہ ہو گئی وہ چہرہ نوری چہرہ نوری دھوئے کی چھتت کی وجہ سے اس کا رنگ بدلا آتھ میں چکی جلا جلا کے گھٹے پڑھ گئے دار پڑھ گئے پانی اٹھا اٹھا کے جسم پہ دار پڑھ گئے آخر مولا علی کو کہنا پڑھا کہ جنت کی ہور نبی کا نور میں یہ کہنے پہ ہو گیا مجبور کرم فرما اب بہت سارا مال غنیمت آیا ہے سرکار کے پاس موجود ہے تیرے جیسی بیٹی دوبان ہلائے گی کائنات جھولی میں آئے گی بی بی خود تشریف لے گئی لیکن بیٹھ بیٹھ کیسے آئی زبان کھن نہ سکی زبان ہل نہ سکی کچھ کھن نہ سکی بس بابا آپ کی زیارت کے لیے آئی تھی پھر پلک آئی مولا علی نے کہا چل میں ساتھ چلتا حضرت مولا علی ساتھ گئے پھر بی بی اب حضرت علی کہتے بولو بولو لیکن بیٹی پھر بول باب بیٹی میں لین دین کا پردہ ہی کیا ہوتا ہے اتنا خدت کی مجبوری ہو لیکن پھر بھی سید آپ کی زبان نہیں کھولی مولا علی بول پڑے حضور فاطمہ آئی تھی میں بھی ساتھ آیا آپ کے کئی خدام آئے رہے مالے تنیمت آیا ہے اگر ہمیں کچھ مل جاتا تو ذرا بوج ہلکا ہو جاتا لیکن میں سب کے تیرے مدنی میرے تیرے انصاف کے طرح روکے سب رسول کریم نے کیا جواب دیا فرمایا بیٹی پوری کائنات سے پیائی تم تم میرے جسم کا نکڑا ہو تم میری دل کا سرور ہو لیکن جہاں تا کہے تجھے کوئی خدا میں سے خادم دوں یا خادمہ دوں پہلے بدر کے یتیموں کی خدمت فرماؤں گا پہلے بدر کے وہ جو شہید ہیں ان کے یتیم بچے ہیں ان کی خبہ گیری پہلے کروں گا پھر میرے مسکین اصحاب صوفہ ہیں ان کی کوئی بچا تو ادھر بھی دے دوں گا لیکن پہلے عوض کا حق ہے بیٹی نے سر جھکایا پہلے بتایا بابا میرے ہاتھ کے داگ دیکھو بابا میرے جسم کے دھپے دیکھو میرے چہرے کا رنگ دیکھو جب پاک ہوئی بھی پاک ہو جب بیٹی کا یہ حال دیکھتا ہے تو کیا کیا کہتا ہوگا کیا کیا سوچتا ہے لیکن میرے کریم آقا نے کیا فرمایا فرمایا بیٹی دنیا میں سبر کر آخرت تے انتدار میں ہے بیٹی دنیا دنیا کے لیے رہنے دے جنت تیرے حوالے ہے جنت کی عورتوں کی تُو ہی سردار ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں سبر و قرار ہے پھر جنت کی عورتوں کی تُو سردار ہے اب بیٹی اٹھ کے جانے لگی سمٹ کے فرمایا فاطمہ جا نہ خالی نہ جا کیونکہ میرے در سے کوئی خالی جاتا نہیں جی بابا فرمایا بیٹی ایک حدیث میں تو دس مرتبہ ید بطیس الحمدلللہ تیس مرتبہ پڑھ لیا کر پھر میری بچی اللہ اکبر تیس مرتبہ پڑھ لیا کر تیرے سارے کام سمرتے رہے اور اب تاک یہ تسبیح تسبیح نبی نہیں تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے حالانکہ تسبیح تو تسبیح نبی ہے لیکن نبی نے فاطمہ کو بخش دی جب زمانہ کیامت تک یہ تسبیح ہر کوئی پڑھتا ہے جب یہ تسبیح زبان پہ آتی ہے وہ حالت سامنے جاتی ہے اور صدا سیدھی بدینے جاتی ہے اس لیے وہ عظیم المرتبت خاتون ان کے وصال کا دن آج ہے ان کے وصال کا دن آج ہے میں انتہائی چند باتیں آپ کی خدمت کا وقت قریب آیا وہ وقت قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی جیسے میں نے اشارت نرس کیا کہ آپ کو پردے کا بڑا احتیاط شدت سپا بند اللہ حضرت اور حضرت کی بھی نگانا پڑی وہ پاکیز سرشت پہ حضرت اسمہ کو بلایا اور بی بی دنیا سے جانے کا پر ہو گرام مگر پریشان بہت حضرت اسمہ نے کہا کہ سیدہ پریشان بہت ہو مرد سے گھبرا رہی ہو کہ مرد سے نہیں گھبرا رہی مرد کا تو انتظار کر رہی ہے یہ مجھے اندار پسند لے کیا مطلب کہا یہ عورت کا جنازہ اٹھاتے ہیں کفن بدن پہ پڑا ہوتا ہے اور بدن ظاہر جلکنے لگتا ہے یعنی آزا کپڑے سے ایان لگتے ہے تو مجھے اس سے بڑی شم آتی ہے حالانکہ شرم تو جیتے جی آتی حضرت عبداللہ بن زبیر کو جس وقت آخری وقت وہ عجاج بن یوسف نے آخری حملہ کیا تو بیٹا ماں کی خدمت میں آئے یہی بی بی تھی حضرت اسما آکے کہنے لگا بابا حضرت سید عبداللہ نے کہا ماں یہ ظالم بڑا نیچ ہے بڑا کمینہ ہے جس وقت مجھے مار ڈالیں گے پھر مجھے خطرہ ہے کہ میرا ناک کٹیں گے میرے ہوت کٹیں گے میرے کان کٹیں گے میرا گلے جا چیریں گے اب پڑی ماں جس کی عمر سو سال سے بھی زیادہ تھی کیا حوصلہ ہے بی بی کا جب سنانا بیٹا یہ پوچھ رہا ہے ماں اس کمینہ آدمی ہے مجھے مارے گا مجھے سونی پہ چڑھائے گا پھر میرے سینے کو چیرے گا پھر میرے ہانتوں کو ناک کان کٹے گا مسلا کرے گا تو ماں نے بیٹے کے کاندھے پہ آنکھوں سے نبی سو سال سے زیادہ عمر آوصلہ دیکھیں کاندھا پکر کے ہلا عبداللہ جس وقت پکری زبے ہو جاتی ہے پھر زبے ہونے کے بعد وہ یہ نہیں پھر دبرایا کرتی کہ میری کھال کلٹی اتڑے گی کسی تھی اتڑے گی بیٹا جب شہادت ہو جائے کی پھر ناک کٹے ہونٹ کٹے کان کٹے آوصلہ رکھ جار کے حوالے جب بیٹا شہید ہو گیا اور حجاد نے لاج کو کعبے کے اندر لٹکا دیا عرب میں لٹکا دیا تو ایک سور کئی سال عمر تھی حضرت اسما کی نبی نہیں کہا مجھے لے چلو میرے بیٹے کی لاش کہا لٹک رہی ہے جب ماں آئی تو بیٹے کے پاؤں لٹک رہے تھے نیچے آ کے ہاتھ رکھ پاؤں پکڑے شہید بیٹے کے اور پھر لفظ گوجے کہا میرے خطیب کے ممبر سے اترنے کا وقت نہیں آیا میرے خطیب کے ممبر سے اترنے کا وقت گویا فرمایا یہ پانسی گھاٹ نہیں یہ دار نہیں یہ ممبر ہے تیرا اور تُو اس پہ چڑھ کے خطبہ دے رہا یہ وہ بی بی حضرت اسمہ اللہ بی بی فاطمہ نے کہا اسمہ مجھے شرم بڑھی آتی ہے کہ پھر آخری وقت یوں جنازہ اٹھے بی بی نے کہا ایک طریقہ میں نے ہمشیوں کے ہاں دیکھا ہے وہ کر کے دکھا ہے تو حضرت اسمہ نے لکڑیاں نہیں چار پائی کے چاروں کونوں پہ لکڑیاں ٹانگ دی اوپر چادر ڈالی تو سب کچھ نیچے چادر اوپر خیمے کی طرح آتم گئی کہا یہ طریقہ پسند ہے بی بی اتنا موت کے لیے اتنا خوش فرمہ تو نے ساری میری مشکلیں ہی حل کر دی کہا وجہ کیا ہے کہا میں چاہتی ہوں کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو پردے کے ساتھ جاؤں جو مر کے یہ پردہ فرما رہی ہے ان کا جیتے جی پردہ کیا ہو اور پھر جب حضرت علی پہنچ گئے فرما علی میری مسیحیت سن ایک تو میرا جنازہ اٹھانا تو یہ اس انداز سے اٹھانا یہ طریقہ میرے کفن کا اور جنازہ اٹھانا تو رات کے اندھیرے میں اٹھانا میں یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ میری چادر پہ کسی کی نظر اور آپ کو پتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے جا رہے تھے تو حضرت بی بی کا کان میں مو رکھ کے سرکار نے کہ فاطمہ بیٹی اس دفعہ جبریل کھے مرتبہ میرے پاس قرآن دورانے آیا قرآن کا دور رمضان میں دبل کیا جبریل نے بابا وہ کیوں فرمائے اس لیے کہ ہمارے جانے کا وقت آ چکا ہے کم جا رہے بیٹی تو روئی پھوٹ پھوٹ کے بیٹی فاطمہ جیسی ہو باب محمد عربی جیسی رکھ تو ہوتا ہے جدائی کے تیر چیر جاتے ہیں سرکار نے دیکھا میری بیٹی تو پھوٹ پھوٹ کے روئی پھر کان پکڑ کے کہا سر کو قرآن فاطمہ تو خشو جا سب سے پہلے جو مجھ سے آن ملے گی وہ تو ہے میں نبی تیری نظر کے صدقے تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھ سے سب سے پہلے اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مرنے والے مر نہیں گئے وہ کسی کے دھن جاتے اور میں تو سب سے پہلے مجھے آن کے ملے بی بی تسلی ہو گئی مطمئد ہو گئی اور پھر وہ وقت آ گیا کہ چھے مہینے حضور کے نسال کے بعد صرف چھے مہینے اور ترت کتنا تھا کرب کتنا تھا جب سرکار کو آپ کی قبر اتحر میں سلا کے آئے نا صحابہ تو حضرت انس حضور کے نو کر تھے رو رہے تھے تو سیدہ دروازے پہ کھڑی تھے کہ میں انس فور دور جی بی بی روتے روتے ایک لفظ کہا کہا انس تمہارے دن نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم نے میرے بابا کے اوپر مٹی ڈال دی حضرت انس کی چیخ رکل گئی اور یہ وہ حدیث ہے اس کو کہتے حدیث بالبقا جب بھی اب تک چوندر سنیاں بیٹ گئی جب بھی یہ حدیث کوئی محدث بیان کرتا ہے تو رو پڑتا اللہ اتبا انس تیرے دل میں کیسے برداشت کر لیا میرے بابا کے جذب میں تم اللہ اتبا چھے مہینے بی بی زندہ رہی حضور کے جانے کے چھے مہینے بعد لیکن زندگی کا طریقہ وطیرہ کیا رہا صبح ہوتی سیدہ سیدھا حضور کی قبر بھی جاتی سارا دن حضور کی اپنا مزار پاک پہ بیٹھتی اور مساء اوقات آپ خاک پاک مزار اور تُو کے لئے اسی وجہ سے اجازت ہے بشتے کے آرسلے سے جانے کہ حضرت سیدہ چھے مہینے مسلسل دو کام آپ نے مسلسل کیے ایک تو حضرت امیر حمزہ کے مزار آپ نے ناغہ نہیں کیا اور ایک رسول کے وہاں سالانہ حادری اور یہاں ہر رو تھا پھر پھر روتے روتے ایک دن کا سبت علی ی مسائب میرے بابا کی جدائی دنیا کیا جانے کہ مجھ پہ کیا سیدن دھا گئی فرمایا اگر یہ مسیبت رسول کریم کی جدائی کی ان پہاڑوں پہ پڑتی تو یہ سرمہ بن جاتا لیکن نجالے میں نے یہ پہاڑ اپنے سینے پہ کیسے سہلی پھر تین رمضان کا دن تھا اور سیدہ نے اس حال میں اپنے رب کو کہ مد غسل مبارک فرمایا یا وسیعت کی کہ میرے غسل میں مدد لینا تو علی سے کوئی غیر اور نہ ہے اور پھر مولا علی کو وہ وسیعت تو میں نے عرض کی پوری تیاری فرما کے سیدہ نے کہا کہ میں موت کا استقبال کر رہی ہوں وہ کائنات کی سب سے عظیم بیٹی عظیم خاتون جس کے دم قدم سے آج عالم اسلام میں بہار ہے یہی دن تھا اسی دن کی شام تھی کہ یہ سورج محمد عربی کے نگر کا دل گیا اللہ تبارک و سیدہ کی عفت قسمت کے سب کے ہماری ماں بہن بچیوں ہمارے بزرگوں بھائیوں سب کی خیر فرمائے و آخر و تعویٰ نانی حمد اللہ حمد بہن بہن